بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کی ایپسی سکیل کرکڑے برگر کی ریسپی جو ایک دم کرنچی کرسپی اور کرکڑا بن کر تیار ہوگا یہ بہت زیادہ یمی بنتا ہے اور آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بجن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوچفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے چلے جی اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ مزیدار سا کورکراب برگر تو اس کے لیے سب سے پہلے میں لے لوں گی کیمہ کیمہ میں نے لے لیا ہے چکن کا ہاف کے جی اس میں ہم آئٹ کر دیں گے ایک سمال سائز کی پیاس جس کو میں نے رفلی چوب کر لیا تھا اور ساتھ اس میں آئٹ کر دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون پیپری کا پاودر ون ٹیبل سپون نمک اس میں آئٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون کوٹیو لال مرچ اس میں آئٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کالی مرچ پاودر ہاف ٹیبل سپون اور ساتھ میں چیلی ساس ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اور سویا ساس بھی ون ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے ان ساری چیزوں کو ایڈ کر کے اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان کو ہم نے چیزے مکس کر لینا ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم اس کی بنا لیں گے ٹکی جتنے سائز کا آپ کا برگر ہے آپ اس سائز کی ٹکی بنا سکتے ہیں اس طرح ہم اس کی ٹکی بنا لیں گے چکن کی اسی طرح میں نے چکن کی ساری ٹکی ہم ناکی رکھ لینی ہے چکن کی ٹکی تیار ہے اب ہم اس کو کریں گے فرائی اویل کو میں نے گرم کر لیا تھا اس میں ون بائ ون کر کے ٹکی ڈالیں گے اور اس کو ہم میڈیم آج پہ فرائی کریں گے ایک طرف سے لائٹ براؤن ہو گیا اب ہم اس کو دوسری سائیڈ پہ کر لیں گے اور دونوں سائیڈ سے ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے کرکوڑے برگر کے لیے ٹکی ہماری ریڈی ہوگی ہے تو اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے ٹکی کو میں نے نکال لیا ہے ٹکی بلکل ریڈی ہے اب ہم تیار کریں گے برگر تو اس کے لیے میں نے لی لی ہمبرگر بن تو سب سے پہلے ہمبرگر پہ لگائیں گے کیچپ تھوڑی سی اور ساتھ میں لگا لیں گے تھوڑی سی مایونیز اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر کے تمام باند پہ پھلا دیں گے اور اب میں اس پہ رکھوں گی باندگوبی کے پتے میرے پاس اس وقت سلاد کے پتے موجود نہیں تھے آپ سلاد کے پتے بھی رکھ سکتے ہیں اور جو ٹکی ہم نے بنائی تھی وہ رکھیں گے اس کے اوپر ہم پیاز کا سلائس کارٹ کر رکھ دیں گے اور ساتھ میں سلائس چیز سلائس چیز رکھ کے اس کے اوپر اب دوسرے باند کو رکھ کے ہم اچھے سے اس کو دبا کر بند کر دیں گے باند ریڈی ہے اب ہم نے ان کو بنانا ہے کرکرے تو اس کے لیے ایک باول میں میں لے لوں گی چاول کا آٹا ہاف کپ میدہ اس میں جائے گا ون کپ کالی میرز پاودر ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو اب ہم اس کا پیسٹ تیار کریں گے تو پانی کو ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور اس کا ہم نے اچھا سا بیٹر بنانا لینا ہے اس کو اپنے اچھے سے مکس کریں تاکہ اس میں کوئی بھی لمز غیرہ نہ رہے اب اس میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کریں گے اب بیٹر بلکل ریڈی ہے ہمیں اتنی کونسیسٹینسی چاہیے تھی کون فلیکس میں نے لے لی ایک پیکٹ اور ان کو خات کی مدد سے تھوڑا سا مسل لیا تھا اور اب سب سے پہلے ہم برگر بن کو اٹھائیں گے اور اس کو اچھے سے ڈپ کریں گے بیٹر میں ساری جگہ پر بیٹر لگانا ہے اور پھر ہم اس پر لگائیں گے کون فلیکس اچھے سے اس پر ہم نے کون فلیکس لگانے ہے تاکہ اس کا کوئی بھی حصہ حالی نہ رہے اور اس پر اچھے سے کون فلیکس کی کوٹنگ کرنی ہے اسی طرح ہم نے سارے بن پر کون فلیکس کی کوٹنگ کر لینی ہے یہ ریڈی ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے تو اویل کو میں نے گرم کر لیا تھا اب ہم اس میں کرکورا برگر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کریں گے ایک طرف سے براؤن کر کے ہم اس کو درسی سائز سے بھی فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ بہت ہی کرکورا برگر ریڈی ہے اس کو پلیٹ میں کر لیں گے اسی طرح سارے برگر ہم نے تیار کر لینے ہیں برگر ریڈی ہے اب میں آپ کو یہ کارٹ کار بھی دکھاؤں گی اور ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں جی بہت ہی مسے کا یہ برگر تیار ہوا ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیگ بیک بھی دینا ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو میری چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ملیں گے انشاء اللہ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ